اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بینڈ ویڈز کے بارے میں بیس بینڈ کے بارے میں اور براد بینڈ کے بارے میں ان کا مقصد کیا ہے کس لیے یہ استعمال کی جا رہی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینڈ ویڈز کی کہ بینڈ ویڈز کیا ہوتی ہے اس کو ذرا سائٹ پہ رکھتے ہیں ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں ایک آپ کے پاس گاری ہے کار کار سمجھ لیں آپ کے پاس ایک کار ہے میکسیمم اس میں پانچ سے چھے بندے جو آ سکتے ہیں پانچ سے چھے لوگ آ سکتے ہیں اس میں ایک آپ کے پاس کار ہے اس میں چھے بندے جو ہیں آ سکتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ اس گاری کے بینڈ ویڈز کیا ہے کہ چھے آدمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتی ہے تو یہ بینڈ ویڈز ہوگی میکسیمم کتنے بندوں کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے تو اب ہم کمپیوٹر میں آگے دیکھتے ہیں بینڈ ویڈز کیا ہوتا ہے بینڈ ویڈز یہ ہے کہ ڈیٹا کسی کمیونکیشن چینل کمیونکیشن میڈیم کے تھرو کتنی مقدار میں ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ایک ہی ٹائم پہ ایک ٹائم پہ ڈیٹا جو ہے کتنی مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے کسی کمیونکیشن میڈیم کے تھرو ای ہوب کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ایک گاری ہے اس میں دس یا پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو پانچ بندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ گاری نے اگر جانا ہے تو پانچ اس میں بیٹھے ہو وہ ایک ہی ٹائم پہ جائیں گے تو جو گاری ہوگی وہ ایک کمیونکیشن میڈیم ہوگا example suppose جو کہ پانچ بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے ایک ہی ٹائم پہ کمیونکیشن میڈیم بنا ہوئے ہے تو یہ گاری کی بینڈ ویڈ ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ پانچ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے تو بالکل اسی طرح بینڈ ویڈ کیا ہوتی ہے کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ایک ٹائم میں کسی کمیونکیشن چینل کے تھرو ایک جگہ سے ڈیٹا کو دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے کتنی مقدار میں ڈیٹا جا رہا ہے یہ اس کی بینڈ ویڈ کیلاتی ہے اب لفظی طور پڑا پڑھتے ہیں دی اماؤنٹ آف ڈیٹا دی ایٹا کی مقدار اتنا ڈیٹا دی ایٹا کی مقدار کمیونکیشن میڈیم جو کہ کسی کمیونکیشن میڈیم کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا جا جاتا ہے ایک یونٹ ٹائم میں یہ بینڈ ویڈ کہلاتی ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک کیبل ہے کیبل وائر اس وائر سے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی مقدار میں جائے گا وہ اس کی بینڈ ویڈ ہوگی سمجھے ایک وائر ہے جس میں جس کے لیے ہم نے دو کمپیوٹرز کونیکٹ کیا ہوا ہے اور ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے وہ جو وائر ہے وہ کمیونکیشن میڈیم ہے تو اس کے درمیان سے اس سے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ایک ہی ٹائم میں کتنی مقدار میں وہ اس کی بینڈ ویڈ کے لاتی ہے دوسری گہ بیٹس پار سیکنڈ سے یا پھر بائٹس پار سیکنڈ سے لیکن انالاغ جو سیگنل ہوں گے ان کی بینڈ ویڈ narcissist کو ہم میور کرتے ہیں سائیکل پار سیکنڈ یا پھر ہارٹ سے تو یہ تھی ہماری بینڈویڈ اب ہم بات کرتے ہیں بیس بینڈ کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم صرف ڈیجیٹل لینگویج سمجھ سکتا ہے ایسا ہے نا کمپیوٹر سسٹم صرف ڈیجیٹل لینگویج سمجھتا ہے اور ہم نے جب بھی کمپیوٹر کو ڈیٹا دینا ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں جب کوئی ڈیٹا دیتے ہیں جیسا کہ سی لینگویج ہو گئی یا پھر جاوہ ہو گئی پی ایچ پی ہو گئی یہ لینگویجز جو ہیں یہ ہائی لیول لینگویجز ہیں جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے مشین لینگویج میں تو ان لینگویجز کو پہلے کنورٹ کرنا ہوتا ہے مشین لینگویج میں کمپیوٹر کی لینگویج تاکہ کمپیوٹر اسے سما سکے تو ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری ہائی لیول لینگویج ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں تاکہ کمپیوٹر اسے سما سکے کبھی ایسا ہو کہ ہم کمپیوٹر کی لینگویج میں ہی کوڈ لکھے ہوں کمپیوٹر کو کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہ پڑے تو کمپیوٹر تو پھر ایزیلی ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے فرض کرو میں انگلیش بول سکتا ہوں وہ آدمی جو انگلیش جس کی نیٹیو لینگویج ہے تو میں اگر انگلیش بول سکتا ہوں تو درمیان میں مجھے کسی ٹرانسلیٹر کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی وہ بھی میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں اس کی بات کو سمجھ رہا ہوں تو پھر بیس بینٹ کیا ہوئی اس پہ آتے ہیں ڈائریکٹلی تو سمجھ آرہی تھی نہیں اب اس پہ آتے ہیں بیس بینٹ پہ بیس بینٹ کیا ہے کمپیوٹر سسٹم میں جب بھی کچھ ڈائٹا کو بھیجا جاتا ہے جو ڈیجیٹل سگنل ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم ڈیجیٹل لینگویج کو سمجھ سکتا ہے یہ تو کمفرم ہے ہماری لینگویج کو یہاں ہوتی ہے ہائی لیول لینگویج اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے مشین لینگویج میں مطلب کہ ڈیجیٹل لینگویج میں ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے zero one کی فارم میں تو اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیوائس ہر ڈیوائس کے مطابق جو ہے پھر اس کے سگنل کو چینج کرنا پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیوائس ہر ڈیوائس کے مطابق انہیں چینج کرنا پڑتا ہے فرض کریں میرے موبائل میں ڈیٹا آ رہا ہے نا تو اس کے مطابق اس کے مشین کوڈ میں کنورجن ہوگی کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے نا تو کمپیوٹر کے مطابق اس کے مشین کوڈ میں کنورجن ہو رہی ہے دیجٹل لینگویج میں تو بیس بینڈ کیا ہوتی ہے بیس بینڈ کمیونکیشن تقنیق دیجٹل سیگنل پلیسڈ آن دی ٹرانسمیشن لائن چینج مارڈولیشن کہ ٹرانسمیشن لائن ایک ایسی کمیونکیشن تقنیق ہے جس میں ڈیٹا جو ہے ڈیجٹل سیگنل میں ہی فلو کرتا ہے ڈیجٹل فارمیٹ میں ہی ڈیٹا کو آگے سینٹ کر دیا جاتا ہے اور کوئی بھی اس میں مارڈولیشن پر فارم نہیں ہوتی ہے مارڈولیشن یا ڈی مارڈولیشن پر فارم نہیں ہوتی جس طرح ڈیٹا یہاں سے بیجا جا رہا ہے اس ایٹیز وہاں دوسری جگہ پہ بھی ڈیٹا ویسی ہی فارم میں ملے گا تو دیٹس گارڈ بیس بینڈ ایٹ میانز دیٹل سیگنل آر ڈائریکٹلی ٹرانسمیٹڈ ایٹ ٹرانسمیٹ اونی ون سیگنل ایٹا ٹائم ایک ٹائم پہ ایک ہی سیگنل ٹرانسمیٹ کرے گی ڈیجیٹل سیگنل اور کاملی کارڈ بیس بینڈ سیگنل ڈیجیٹل سیگنل کو ہم بیس بینڈ سیگنل بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں براڈ بینڈ کی براڈ بینڈ کیا ہے براڈ براڈ مطلب بہت بہت وسیع براڈ بینڈ پھر کیا ہوا براڈ بینڈ ایک ایسی تقنیق ہے جس میں ہم بہت ہی زیادہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ رکبے میں مطلب کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہم اپنے ڈیٹا اپنی فائلز اپنے ڈاکومنٹ اپنی ویڈیوز اپنی پچرز وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں کافی لانگ ڈسٹینسز پر بہت بڑے ڈسٹینسز بہت بڑے فاصلوں پر ہم اپنا ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بے سکتے ہیں براڈ بینڈ کے مطلب سے براڈ بینڈ براڈ بینڈ براڈ بینڈ ایک تقنیق ترانس میٹ لارج اماؤنٹ اف ڈیٹا سچ از ویڈیو اوور لانگ ڈسٹینسز ایسی تقنیق ہے جس کی مطلب سے ہم ڈیٹا جو ہے اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ بے سکتے ہیں چاہے وہ درمیان میں جتنا مرضی ڈسٹینس ہو ایٹ کن سینٹ ڈیٹا بائی مادولیٹنگ ایچ سیگنل آنٹو ڈیفرینٹ فریکوینسی مختلف فریکوینسیز کے مطابق جو سیگنلز کو مادولیٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ تو دی ڈیوائیس تو ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بے جا جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں بات کی بینڈ ویڈز کے بارے میں بیس بینڈ کے بارے میں اور براد بینڈ کے بارے میں آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کمینٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئیسیز شکریہ دیکھیں شکریہ دیکھیں سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ